فضیلت الشیخ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب ابھی ہم ان کا کوئی پانچ منٹ اور وقت لیں گے مرکز ندع الاسلام خودیاں خاص جس کی سالانہ کانفرنس کے اندر آپ احباب تشریف فرما ہے میں یہ بات بڑے عزاز کی کرنے لگا ہوں کہ الحمدللہ مرکز ندع الاسلام ظلہ قصور کی ایک عظیم درسگاہ ہے جہاں پر دینی اور اثری علوم پڑھائے جاتے ہیں اور الحمدللہ طلباء کو تقریر کے اندر تحریر کے اندر پریکٹس کروائی جاتی ہے اور ہماری جماعت کے معزز علماء کرام جس کے اندر حضرت علامہ عیسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ حافظ محمد عبداللہ صاحب شہو پری رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین صاحب شہو پری رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد شریف صاحب علابادی رحمت اللہ علیہ اس طرح کے ہمارے بزرگ علامہ کرام جو اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی طرز پر طلباء بڑی محنت کے ساتھ بڑی جاندار قسم کی تقریروں کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے اور ہمارے اس مرکز ندع الاسلام کے اندر طالب علموں کو پنجابی کے اندر اردو کے اندر انگریزی کے اندر عربی کے اندر تقریر کا فن سکھایا جاتا ہے الحمدللہ مرکز ندع الاسلام کو اللہ نے یہ عزاز عطا کیا ہے جو دن رات محنت اور کوشش اور کاوش کر کے علاقہ بھر کے طلباء کے لیے نہیں بلکہ پورے ظلہ کے لیے طالب علموں کے لیے کا عظیم دینی درسگاہ ہے جہاں پر دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ مرکز ندع الاسلام کے اساتذہ اکرام کی منتظمین کی اللہ رب العزت اس کاوش کو کوشش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ابھی آپ انشاءاللہ اس مرکز کی کاوش کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے ہمارے پاس ایک ایسا طالب علم موجود ہے جس کا ابھی آپ کے سامنے امتحان لیا جائے گا محترم جناب حافظ زین العابدین حفظ اللہ وہ انشاءاللہ بلوگ المرام میں سے تقریباً سولہ سوہ حدیث ہے اور اس میں سے انشاءاللہ حافظ زین العابدین پہلی ایک ہزار حدیث کا ٹیسٹ دے گا محترم جناب ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب سے کہ وہ حدیث کا نمبر انشاءاللہ بولیں گے اور حافظ زین العابدین صاحب انشاءاللہ حدیث کی سنت اور مطل انشاءاللہ پیش کریں کیس تو بات کی بات ہے بچے کا حوصلے کے ساتھ حمد کے ساتھ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شرح صدر نصیب فرمائے ان کے اساتذہ کی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس عظیم مرکز کو اللہ قیامت تک آباد فرمائے اور جو یہاں کے مدرسین و منتظمین اور معامنین ہیں ان سب کو اللہ دنیا آخرت کی بے حساب برکت نصیب فرمائے تو بیٹے میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں آپ ریڈی ہو جائیں رب بشرہ علی صدری پڑھ لیں آپ مجھے سنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 183 183 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین غبہ نستاعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجماعین ومن تبعہم بیحسین حدیث نمبر 183 کتاب نمبر دو ہے کتاب کا نام کتاب الصلاة باب نمبر ایک باب کا نام باب المواقی وعن ابن مسعود بن نضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصل الاعبال الصلاة في اول وقتها رواہ ترمزی والحاکم واستوه فی السحیحید 184 184 حدیث نمبر اسی طرح 184 نمبر اس دیس کا باب بھی وحی ہے اور کتاب بھی وحی ہے وعن ابی محضورت رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول وقت رزوان اللہ وعوسیطه رحمت اللہ وآخره عفو اللہ رواہ دارا قتنی و بسندی وائکن جدہ بارک اللہ فیکا و نفع اللہ بک حدیث ہے تین سو بتیس تھیری تھرٹی دو حدیث نمبر تین سو بتیس کتاب نمبر دو کتاب کا نام کتاب الصلاة اور کتاب کا باب نمبر ہے تین باب کا نام باب شروط الصلاة حدیث نمبر تین سو بتیس عن ابی سعید للخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلینظر فان رآفین علیہ اذن او قضرن فلیمسح وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا رَوَهُ أَبُوْ دَوُودَ وَصَحَّحَهُ بُنْ خُزِعِمَتَ دوبارہ پڑھئے بیٹے حدیث ہے تھیری ہنڈرد تھرٹی دو تین سو بتیس میں نے دو سو بتیس نمبر سمجھا تھا حدیث نمبر تین سو بتیس ہے اور کتاب نمبر دو ہے کتاب کا نام کتاب الصلاة ہے اور باب نمبر اس کا ساتھ ہے باب کا نام باب الصیفت الصلاة حدیث نمبر تین سو بتیس وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما ان رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبتیه اليسرى والیمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسین واشار باسبعه الصبابة رواه المسلم وفي روایت له وقبض اصابعه كلها واشار بالذی تلی الابهام وقبض اصابعه كلها وقبض اصابعه كلها واشار بالذی تلی الابهام ترجمہ کریں گے ترجمہ ہے کی نہیں بارک اللہ فیکا ونفع اللہ بک وزادک علمن وعمل حدیث نمبر ہے 482 چار سو بیاسی چار سو بیاسی حدیث نمبر 482 کتاب نمبر دو کتاب کنام کتاب الصلاة اور باب نمبر بارہ باب کنام باب الجمعاتی حدیث نمبر 482 82 نمبر بارک دوبارہ پڑھیں بیٹی وَعَنْ سَوْنَةَ بْنِ جُنْدُ بِنْ نَضِي اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَيْدَيْنِ وَفِي الْجُمْعَةِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ یہ ہے بیٹے عن النعمان بن بشیر باقی ما شاء اللہ آپ نے بالکل صحیح پڑی ہے عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ آپ سے آخری سوال ہے اللہ آپ کو بہت برکت دے اور آپ کے لئے آسانی فرمائے حدیث نمبر 869 ہے 879 حدیث نمبر 879 کتاب نمبر 7 کتاب کے نام کتاب البیوم اور اس کے باب نمبر جار ہے باب کے نام باب رخصت فی الارایہ و بیع الاصولی و انتبار حدیث نمبر 889 وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع ثمر حائتہ ان کان نخلن بتمرن کیلن و ان کان کرمن ان یبیعه بزبیب و ان کان زرعا ان یبیعه بکلی طعام نها عن ذلك كله تفقن عليه اعید يا ولد اعید مرہ اخرى دبارا پڑی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تباعو ثمرت بخارشه ان كان کیلن نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیء الثمار نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیء الثمار حتى یبدو صلاحها نها البائع والمبتاع نها البائع والمبتاع متفقن لئی وفی روایت مکان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عائهتها متفقن عليه حتى تذهب عائهتها دوارا پڑی بڑی سی وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما قال نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیء الثمار حتى یبدو صلاحها نها البائع والمبتاع متفقن عليه وفی روایت وكان اذا سعل عن صلاحها قال حتى تذهب عائهتها عاهتها عاهتها متفقن عليه بارک الله فيک ونفع الله بک وشرح صدرك وجعلك صدقتن جاریہ بہت بہت مبارک ہو اس ادارے کو منتظمین کو مدرسین کو اس پیارے بیٹے کو اس کے والدین کو آپ سب کو کہ اللہ تعالی نے آپ کے علاقے میں ما شاء اللہ ایسی ٹیم رکھی ہے جو اتنی خوبصورت محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی مسائی قبول فرمائے اور میرا ویسے دل شار ہے کہ میں بچے کو انعام دے دوں اندر حرون صاحب اجادت دے دوں یہ میری طرف سی بارک الله بارک خوبصورت